ملک میں کرونا کی ہلاکت خیزی ناتھمی مزید چھاسر افراد جان سے چلے گئے تعداد ستائیس ہزار چار ہو گئی تین ہزار بارہ نئے کیس ریپورٹ شرعہ پانچ آشار یا تین سفر فیصد رہی کرونا پابندیوں میں نرمی پنجاب اور قیبر پخونخاں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال اسلام آباد میں بھی سکولز کھل گئے کلاسز پچاس فیصد حاضری کے ساتھ متبادل دن ہوں گی کراچی میں بارہ جان بہاق شرعہ چھ آشار یا آٹھ فیصد ریپورٹ مہنگائی کے مارے عوام پر پھر پیٹرل بام گرا دیا گیا پیٹرل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا دیزل کی قیمت میں پانچ روپے ایک پیسے اور لائٹ دیزل کی قیمت میں پانچ روپے چھالیس پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیل کی قیمت پانچ روپے بیالیس پیسے فی لیٹر برہا دے گئی عوام اور اپوزیشن نے پیٹرل کی قیمت میں اضافہ مصرد کر دیا ظالمانہ اضافہ فیل فور واپس لینے کا مطالبہ ایسے نقوال نے کہا کون کہتا ہے نیا پاکستان برندیوں کو نہیں چھو رہا آج مہنگائی برندی کو چھو رہی ہے سرازولک کہتے ہیں حکومت نے بے حسی کی تمام حدیں پار کر دی مرتضی وہاں بولے سیلیکٹڈ نیازی قیمتیں بڑھا کر ایٹی ایمز کو نواز نہ چاہتے ہیں دن کو چین نہ رات کو آرام شدید گرمی میں کراچی والوں کے لیے دوہرہ عذاب مختلف علاقوں میں رات بھر وجلی کی آنکھ مچولی جاری رہی مہکمہ موسم یاد کی شہر میں آج بھی درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنی کی پیش کوئی کہیں کہیں بوندہ باندی کا بھی امکار افغان مسئلے پر پاکستان اور امریکہ مسلسل رابطے میں ہیں سب متفق ہیں افغانستان میں بیس برس کے حاصل کردہ فوائد زائع نہیں ہونے چاہیے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ رائیس کی نیو بریفنگ کہا افغانستان میں انسانی حقوق کا تحفظ سب کے مفاد میں ہے پاکستان امریکہ اور عالمی برادری کو تالیبان سے یکسان توقعات ہیں پاکستان امریکہ سے بھارت جیسے تعلقات چاہتا ہے ایسے تعلقات نہیں چاہتے وہ پیسے دے اور کام کرائے امریکہ جنہیں پہلے مجاہدین کہتا رہا بعد میں انہیں دہشت گرد کہا وزیراعظم امران خان کا امریکی نشریاتی دارے کو انٹرویو کہا تالیبان عالمی سطح پر خود کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں افغانستان کی مدد کرنے کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی چوئیس نہیں دنیا نے افغانستان کی مدد نہ کی تو انتشار پھیلنے کا خرچہ ہے وزیراعظم امران خان مزرع کے حمراج دو روزہ دورے پر تاجکستان جائیں گے شنگائی تابن تنظیم کے بیسویں اجلاس میں شرکت کریں گے مختلف عالمی راہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے ترجمان دفتری خانجہ کے مطابق وزیراعظم امران خان تاجک صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں کومیڈی کینگ عمر شریف کا بیرون ملک علاج آج ویزا ملنے کا امکان امریکی سفارت خانے نے اہل خانہ کو بلا لیا لیجنڈ اداکار کو حاضری سے استستا مل گیا اہلیہ زنی غزل کی بول میوز سے خصوصی گفتگو میں تصدیر اور پاکستان اور نیوزلینڈ کوکٹ ٹیمز کے ون ڈے سیریز کی تیاریاں حتمی مراحل میں دونوں ٹیمز نے فاتحان آغاز کے لیے حکمت عملی فانل کر لی پریکٹس میں بھی خوب جان ماری پہلا میچ راولپنڈی کوکٹ سٹیڈیم میں کل کھیلا جائے گا